سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آخری رمضان کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں اور وہ نشانیاں آج کے زمانے میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کیا آنے والا رمضان قیامت سے پہلے والا رمضان ہے؟ دوستو اللہ نے سور رحمان میں فرمایا ہے اور جو کچھ زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف تیرے رب کی ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے دوستو دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی نہیں ماننا چاہتا لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح اس قائنات کو تخلیق فرمایا اسی طرح یہ قائنات فنا ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی اور ہر انسان نے اپنے اپنے آمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے جس طرح اللہ تبارک وطالہ نے قرآن مزید کی سورے مومن میں فرمایا ہے اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے آج کی ویڈیو میں جو نشانیاں بتانے جا رہا ہوں ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی مختلف آواز سے بھی ہے پیارے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات ہوں گے اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان کے اندر لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے اور اس رمضان کی نشانیاں کیا ہوگی اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلے کی کسرت کیا ہوگی اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں اور دوستوں اس آخری رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری رمضان کے بارے میں ظاہر ہونے والے فتنہ سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا دوستوں قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے مطلب کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنا ہے قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو آگاہ کیا دوستو قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کے بارے میں الگ الگ ویگیانک مختلف قسم کے نظریہ پیش کرتے ہیں کوئی ویگیانک یہ کہتے ہیں کہ سورج کا اندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی اور کوئی ویگیانک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی جس طرح اس قائنات کو بنایا گیا اسی طرح قائنات کو فنا بھی ہونا ہے لیکن قیامت کا قائم ہونا اور روزے محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے اور قیامت کب آئے گی کس طرح آئے گی یہ سب باتیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں جھر پجیر ہوگی اس کے بارے میں آج سے چودہ سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا قیامت کی وہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے تین درجہ رکھتی ہیں پیارے دوستوں ان میں سے پہلا درجہ علامت بیدہ کا ہے جو کی ان علامت پر مستقل ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائے گی دوسرا درجہ علامت سگرہ کہلاتا اور تیسرا درجہ علامت ایک اوبرا کہلاتا ہے پیارے دوستوں یہ وہ نشانیاں ہوگی جو قیامت کے بلکل قریب ظاہر ہوگی جس سے یہ بات بلکل واجے طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بلکل قریب آ چکی ہے قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دوستوں قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائے سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتوں کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراں بجھ جاتی ہے پیارے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا جس کے بعد یہ برکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا جس کے بعد اس زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوق ایک سال کے عرصے کے اندر اندر ختم ہو جائے گی حضرت نعیم بن حمد رجی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس کے عوام کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی جس سے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائے گی اور لوگ اس آواز کی خوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسی آواز تھی اور کہاں سے آئی تھی لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کا خوج نہیں لگا سکے گا جس رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کی خوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد ایک سال کا اناج اپنے گھر میں جمع کر لینا کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رجق اٹھا لیا جائے گا پیارے دوستو یہ مہینہ رمضان کا ہوگا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئیں گے اور اس رمضان کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی اور اسی رمضان مبارک میں ملک شام میں سوفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتلیام کیے جائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی تو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آواز رمضان کے اول حصے میں آئے گی یا پھر درمیانی حصے میں یا پھر آخری میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آواز رمضان میں ظاہر ہوگی جب رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے ستر ہزار لوگ بےہوش ہو جائیں گے اور زوردار چیخ کی آواز سن کر ستر ہزار انسان اندھے ہو جائیں گے اور ستر ہزار انسان بہرے ہو جائیں گے ایک روایت کے مطابق ستر ہزار لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور ستر ہزار لڑکیوں کی وقالت کائل ہو جائے گی صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدے میں گر کر اللہ تبارک وطالہ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیر کہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نام ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی بہ شیطان کی ہوگی پیارے دوستو حضرت عبداللہ بن مقصود رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں چیک سنائی دے اور شووال مکرم میں شور شرابہ ہوگا اور جلکائدہ کے مہینے میں قبیلوں کی بغاوت ہوگی اور جلہجہ کو خون خرابہ ہوگا اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیک کیسی ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت المبارک کی رات کو دھماکا ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا شریف زادیاں اپنی کھیلبت کاموں سے باہر نکل آئے گی اس سال زلزلے میں کسرت ہوگی جب تم جمعے کے دن فضل کی نماز پڑھ لو تو اپنے رب کے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑ لینا اپنے کان بند کر لینا اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا اور پاک ہے وہ ذات جو تمام عیبوں سے پاک ہے اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام بڑے بڑے فتنہ رہنما ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف پہنچ جائے گی اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک وطالعہ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس روحے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق قطع فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق قطع فرمائے